موپال نگر نگم کے اتکرمڑ ادھکاری کمر شاکب کی گنڈا ہی سامنے آئی ہے آروپ ہے کہ شراب کے نشے میں کمر شاکب نے پہلے تو رہگیروں کو کار سے ٹکر ماری بعد میں مار پیٹ کرنے کے ساتھ ہی ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا بتائی جارہا ہے کہ پیڑت تکمگڑ کے رہنے والے تھے جو بس ٹین پر کھڑے تھے تب ہی حنوان گنڈ جھلاکے کے پاس کمر شاکب نے انہیں ٹکر مارنے کے بعد ان کے ساتھ مار پیٹ کی ساتھی پولیس کو بھلا کر الٹا مقدمہ بھی درج کرا دیا اتکرمڑ ادھکاری پر لگے گا بھی راروپ کے بعد پولیس کے اعلی ادھکاریوں نے جانچ کیا دیش دیئے نگر ویکاس منتری وپین سنگھ نے کہا ہے کہ ماملے کی جانچ کے بعد جو بھی تتھے سامنے آئیں گی اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی چھوٹا بھائی ممبی بغیرہ سب یہی کھڑی تھی اور گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی بھائیہ آئے اور شید یہ گاڑی اوپر چڑھا دیا پراتھ مکتی اس پر دیکھا گیا ہے کہ ان کے دورہ مطلب ہے اپنی ٹیم کو روانہ کر کے وہاں پر چائے بھی رہتے تھوڑی چی توتو میں ہوئی ہے سامنے والا آدمی ایگریسیو ہو گیا تھا اس کے بعد کن پرسطیوں میں وہ ویڈیو بنایا گیا ہے وہ سارے تتھو کی جات کی جا رہی ہے وہ اتکرمان ادھکاری مشٹر کمر ساکیب ہے ان کی طرف سے کی گئی ہے کہ ان کے دورہ مجھے ساتھ جھوم جھٹکی کی گئی ہے گالی گلوچ کی گئی ہے اور ان کو سمجھانے کے بعد پھر ان کے دورہ ویڈیو بنایا گیا ہے میرا اور انہی پرسطیوں کو دیکھتے ہوئی پراتھم کی درج کی گئی ہے باگی سارے تتھو کی جات کی جات کی جا رہی ہے نہیں نہیں کار میں آئے ہیں وہاں پر ابھی تک جو دیکھ رہا ہے آنگے پیچھے کوئی ابھی ویڈیو ہم کو نہیں ملا ہے اور ہم وہ سارے پرسطیوں کی جات کر رہے ہیں سارے اینگلوں سے سارے تتھو کو تلاسا جا رہا ہے سارے اتکرمان ادھکاری ہیں بھوپال نگر نگمہ کمر ساکیب ان کے لگاتار بیبادر ساکیب اور کل راک کو ایک ویڈیو سامنے نگا کر رہا ہے جہاں پر ایک ویڈیو کے کلاب ان کو تھانے میں بٹھایا گیا جیسا آپ نے بتایا میں اس کو جہاچ کے آدھیس کر رہا ہوں اور جہاچ کے آدھار پر جو بھی گرہ بڑی ہوگی اس میں کار رہا ہے